ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پندہ بیس سال پہلے کا سکول اور آج کا سکول آج سے پندہ بیس سال پہلے ایلیمنٹی سکول کی ایجوکیشن کیا تھی اور آج کی ایجوکیشن کیا ہے ایک اور بات جو اس کے اندر انمال ہوئی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے فیزیکل ایکٹیویٹی اور سپورٹ ایجوکیشن جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ہمارے پاس آجاتی ہیں فیزیکل ایجوکیشن بھی اس کے اندر آجاتی ہے اور سپورٹس ایجوکیشن بھی آجاتی ہے ابھی ہم نے بات کی ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ پندہ بیس سال پہلے کلاسرو منیجمنٹ کا پیراڈائیم اور تھا اندازہ اور تھا آج اندازہ ہو رہے ہیں آج ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں آج ہم فیزیکل ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں آج ہم ایکسپیرمنٹ کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں ہم نے بنیادی طور پر اگر ہم سکول کی لائف کو دیکھیں تو ہم نے سکول کی لائف کو چینج کر دی ہے اور وہ کس انداز میں چینج کی ہے ہم نے دو انداز میں چینج کی ہے پہلے نمبر پہ تو ہم نے لرننگ کی جو ایفیکٹیو نیس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹیچنگ لرننگ پروسس کو ایفیکٹیو کرنے کے لیے ہم نے تین ڈائیمنشن بنائی کاغنیشن کی سکلز کی اور بیہیوئر کی اس کے بعد ہم نے ان تینوں ڈائیمنشن کے اوپر علیدہ علیدہ فوکس کیا آپ دیکھیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو ایلیمنٹی سکول کی ایک پکچر تھی اس میں جو فوکس تھا وہ صرف کاغنیشن کے اوپر تھا اب جب ہم نے اس کے فوکس کو فکس کیا اور شفٹ کر دیا سکلز کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ اب پارشلی کاغنیشن ہے اس کے بعد سکلز ہے اور تھرڈ نمبر پہ ہم نے بیہیوئر ڈیویلمنٹ کو بھی ساتھ لے لی اس کا مطلب ہے اب ہم تین چیزوں کو جب موو کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس کلاس روم کی جو منیجمنٹ ہے وہ کلاس روم انوائرمنٹ سے نکل کر کلاس روم سے باہر آ رہی ہے اس کے اندر اس وقت جو ہم گفتو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فوکس دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیزیکل ایکٹیوٹیز اور دوسرا سپورٹس ایکٹیوٹیز تاکہ بچے کے اندر یہ دونوں ڈیویلمنٹل پروسیس بھی ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ اس کے بیہیوئرز بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ان کی سکلز بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں